فرینڈ سب لوگ جانتے ہیں کہ بعض مرد ایک سے زیادہ عورتوں سے شادی کر لیتے ہیں لیکن آپ نے یہ کبھی نہیں سنا ہوگا کسی عورت کے ایک سے زیادہ شوہر کو آج کی ویڈیو میں آپ اس عورت سے ملیں گے جس کے ایک دو نہیں بلکہ پانچ شوہر ہیں یہ کون سی رسم ہے اور یہ رواج کس علاقے میں پایا جاتا ہے یہ سب جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا لیکن پہلے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ایسی دماغے دار ویڈیو مس نہ ہو جائے فرینڈز دنیا میں ایک ایسا قبیلہ مجود ہے جہاں کسی لڑکی کی شادی اکیلے مرد سے نہیں بلکہ اس کے تمام بھائیوں سے بھی ہوتی ہے ایک بیوی کے پانچ پانچ شوہر ہر رات ایک الگ شوہر کے ساتھ رات گزارنے والی عورت سے پیدا ہونے والا بچہ کس کا ہوگا کوئی نہیں جانتا شمالی ہندوستان کی زمانہ اکدیم کی وہ رسم جو اکیسویں صدی میں بھی چلی آ رہے ہیں شادی کا تصور آتے ہی ہمارے ذہن میں ایک مرد ایک عورت اور ایک نئے خاندان کا نقشہ اُبرتا ہے دنیا کے ہر محظم میں شادی مرد اور عورت کے قانونی بندن کا نام ہے فرینڈز شمالی ہندوستان کی ریاست اترہ خان کے علاوہ طبت کی وادیوں میں رہنے والے قبائل نے آج تک اس غلیز رسم کو ختم نہیں ہونے دیا آپ اس عورت سے ملیئے اس کا نام ہے راجو ورمہ یہ پانچ بھائیوں کی اکلوتی بیوی ہے یہ خاندان اترہ خان کے شہر دیرہ دون کے دہاتی علاقے میں رہتا ہے اکیس سالہ راجو اپنے پانچ شہروں اور اٹھارہ ماہ کے بچے کے ساتھ ایک کمرے والے گھر میں رہتی ہے راجو ورمہ شادی سے پہلے ہی جانتی تھی کہ وہ ایسے در میں جا رہی ہے جہاں پانچ بھائی اس کے انتظار میں بیٹھے راجو کی ماہ بھی تین بھائیوں کی مشترکہ بیوی تھی اس لیے یہاں رہنے والی عورتوں کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں پہلے راجو کی شادی گڑو ورمہ کے ساتھ ہوئی جس کے بعد باری باری بجو شانترہ گپال اور دنیش سے بھی راجو کی بقاعدہ رسمیں ادا کی گئی راجو کی پانچویں اور آخری شادی دنیش سے کی گئی کیونکہ پہلے دنیش کی عمر اٹھارہ سال سے کم تھی جیسے ہی اس کی عمر اٹھارہ سال ہوئی وہ بھی شادی کر کے راجو کے شہروں کی فرست میں شامل ہو جیا فرینز پہاڑی علاقے کے اس خاندان کے گھر میں کوئی بھی چار پائی نہیں بلکہ سب لوگ فرش پر رضائیاں اڑ کر سوتے ہیں پانچ بھائیوں کی یہ اکیلے بیوی ہر رات ایک الگ شہر کے ساتھ سوتی ہے راجو خود بھی نہیں جانتی اس کے اکلوتے بچے کا اصل باپ کون ہے اس رسم کو پولی وانڈری کہا جاتا ہے ایک عورت کے کئی شہر رکھنے کی روایت کا تعلق محابارت سے جوڑا جاتا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ پانچہ کے ایک بادشاہ کی بیٹی نے بھی پانچ بھائیوں سے شادی کی تھی یہ رسم اب ختم ہوتے ہوتے ہمالیا کے پہاڑوں کے نزدیک موجود ہندوستانی اور چینی دہاتوں تک محدود ہو گئی ہے یہ لوگ پولی وانڈری جیسی کبیر رسم کا دفاع کرنے کے لیے دو جواز فراہم کرتے ہیں ایک تو یہ کہ جب کسی عورت کی شادی گھر کے تمام بھائیوں سے ہوتی ہے تو اس خاندان کی وراستی زمین تقسیم ہونے سے بچ جاتی ہے دوسرا یہ کہ اس علاقے کے نوجوانوں کے لیے بیوی تلاش کرنے میں آسانی ہوتی ہے کیونکہ یہاں لڑکیوں کی شرح لڑکوں کی نسبت بہت کم ہے یہ لوگ اس رسم پر اتنی سختی سے عمل کرتے ہیں اسے شادی سے انکار کرے تو اسے قبیلے سے نکال دیا جاتا ہے فرینڈز اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں پھر ملیں گے ایک نئی دماغے دار ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا